بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحب ہیں سویل ڈریمز ان کا سوال اسلام علیکم جناب محمد سبیح نام رکھنا کیسا ہے اور محمد ساریم کے بارے میں بھی بتائیں پلیز یہ نام کیسا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلا نام آپ نے پوچھا ہے سبیح سبیح نام رکھنا بہت اچھا ہے سبیح کے معنی آتے ہیں صبح کے اور ایک معنی اس کے آتے ہیں خوبصورت کے تو سبیح نام معنی کے اعتبار سے بہت اچھا ہے یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں یہ نام رکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے دوسرا رامہ آپ نے پوچھا ہے سواریم سواریم یہ سوات کے ساتھ رکھا جاتا ہے اور سوات کے ساتھ ہی اس کے معنی صحیح ہے جو ہم رکھ سکتے ہیں سوات کے ساتھ سواریم لکھتے ہیں تو ساریم کے معنی آتے ہیں تیز دھار تلوار ایک معنی ساریم کے آتے ہیں بہادر آدمی اور ایک معنی آتے ہیں ارادے کا پکا کر گزرنے والا آدمی تو ساریم نام تینوں معنی کے اعتبار سے رکھا جا سکتا ہے یہ نام رکھنے میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے باقی زیادہ بہتر یہ ہے کہ ساریم کے بڑا ہم اسیرم نام رکھ لے علیف پیرے لگا کر کے حمزہ کو پر پیش اور ساریم نام کے ایک صحابی بھی گزرے ہیں اس اعتبار سے صحابی کا نام رکھ جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ کا سوال ہے کنیز فاطمہ کا سوال ہے شارق انعیت کا معنی بتا دیں تاریق انعیت کے معنی بتا دیں تلعت انعیت کے معنی بتا دیں بہت مہربانی ہوگی تین ناموں کے تعلق سے سوال ہے پہلے نام شارق انعیت شارق یہ معنی آتے ہیں روشن، چمکدار، چمکیلہ، منور اور ایک معنی اس کے آتے ہیں سورج کے، آفتاب کے شارق نام معنی کے اعتبار سے بہت اچھا ہے یہ ہم رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے ایک نام آپ نے اس میں پوچھا ہے تاریق تاریق کے معنی آتے ہیں رات کو آنے والا اور ایک معنی تاریق کے آتے ہیں رات میں سفر کرنے والا اور ایک معنی تاریق کے آتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو رات میں ظاہر ہو رات میں نمودار ہو جس سے رات میں آنے والا سیتارہ تو اس کو تاریخ کہتے ہیں تاریخ نام بھی رکھ سکتے ہیں اور ان کے ساتھ کے ساتھ آپ نے لگایا ہے انائیت انائیت کے معنی آتے ہیں توجہ کے کرم توجہ نام یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں سب کے ساتھ انائیت ہم لگا سکتے ہیں اور ایک نام اس میں آپ نے پوچھا ہے تلعت تلعت کے معنی آتے ہیں رؤیت دیدار روخ صورت ایک معنی آتے ہیں تلو روشن ہونا تمام کے تمام معنی کے اعتبار سے تلعت نام بھی رکھ سکتے ہیں یہ نام بھی بہت اچھا ہے معنی کے اعتباس اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اور یہ نام عام طور پر دو لفظوں سے بھی رکھا جاتا ہے جیسے ماہِ طلعت تو ماہِ طلعت کے معنی آئیں گے چاند جیسے چہرے والا تو اس طرح سے یہ نام رکھا جا سکتا ہے تینوں کی تینوں نام معنی کے اعتباس سے اچھے ہیں فقط واللہ عالم